بسم اللہ الرحمن الرحیم، اسلام علیکم ویورز، میڈیکا ہرپنی سوچنے محمد فیاس، آپ لوگوں کی خیترک میں حاضر ہے خونی بواسیر ہے یا بادی بواسیر ہے یا موسیلی پیچس رہتے ہیں اس کے حوالے سے بیتی ہرپر ٹپ لے کے آئے ہیں دیکھیں بادی بواسیر ہے تو اس نے کہ آپ فائبری کی مقدار زیادہ لے رہے ہیں آپ چاول زیادہ استعمال کر رہے ہیں اور آپ ایسی چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں جن بھی کاربو ہائیڈریٹس ہوتے ہیں تو اس پہ ذرا غور کریں سیکنڈ جن کو بواسیر ہے خون نہیں خون آ رہا ہے تو ان کے جسم میں ڈرائنس ہے خوشکی ہے خوشکی کی وجہ سے سٹول پاس کرنے کے لیے فائبر بھی ضرورت ہوتی ہے تو سٹول صحیح سے پاس نہیں ہو پاتا اور جہاں سے سٹول کراس ہوتا ہے وہاں پہ زخم ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ پھر جلن ہوتی ہے اس کے بعد وہاں پہ مسے بن جاتے ہیں تو بلڈ پیرا نہ شروع ہو جاتا ہے یہ ہے جی پیچرس پیچرس اگر ہیں تو اس کے مجھنے کے آپ کے ایچ پیلوری یا ایسا بکٹیریا ہے جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے تو ان تمام خونی بادی اور پیچرس کے لیے ایک بہترین چھوٹی سی ٹیپ ہے اس کو نوڈ فرمالیں آپ نے انار کا چھلکہ لینا ہے ریڈ انار کا چھلکہ لینا ویسے ہرپر سٹور سے بھی مل جاتا ہے ریڈ انار کا چھلکہ گھرپی اس کو خوش کریں خوش کر کے اس کا پورڈر کروا لیں اور اس میں آپ اگر ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں اور زیادہ اچھا بنانا چاہ رہے ہیں تو کیکر کی پھلی ڈالیں بگاہر بیچ کے مطلب کہ دو ایسے انار کا چھلکہ ہو گیا جی ایک ایسے کیکر کی پھلی ہو گئی تو یہ والاں اس کا آپ سوب و شان ہاف ہاف ٹی سپون مریز کو دیں انشاءاللہ انشاءاللہ فیفٹین ڈیز کے استعمال سے اللہ کے فضل سے مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ اگر آپ اپنے ایک پروپو ٹرپنٹ جاتے ہیں تو ہماری کلینک کو ضرور بیزر کریں ہرپر لائی فیلس کی جانب سے اللہ حافظ